نمشکار میرے شیئر شینیو لارڈو لارڈیو سواگت آپ سبھی کے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکھیڈمی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت شاندار ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت سارے بچوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا سی جیڈی دوزار بائیس کے بارے میں وہ بچے بات کرنے لگ گئے ہیں یا تو جن بچوں کو موقع نہیں ملا شروعات سے پیپر ریجیکٹ ہو گیا وہ یا جو ابھی اٹھارہ سال کے ہوئے ہیں وہ یا جن کا پیپر اچھا نہیں گیا ہے وہ وہ سبھی بچے بولیں کہ سر ایسا سی جیڈی کی ویکنسی ہر سال آتی ہے اور کیا دوزار بائیس میں بھی یہ ویکنسی آئے گی تو کیا یہ پچاس جار پدوں پر یہ ویکنسی آئے گی کیونکہ آپ سبھی کو پتا کہ ایسا سی جیڈی جو ویکنسی ہے اس سے پہلے پچاس ہاٹھ جار پدوں پر آتی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا جیڈی میں پچاس جار پدوں پر ویکنسی ہی اس کے پیچھے ریجن یہ تھا کہ اس بار اس میں سی آئر پی اپ کی پوشٹیں ایڈ نہیں کی گئی تب سے سبھی نے انمہ لگانا شروع کر دیا کہ سی آئر پی اپ سے الگ سے بڑھتی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ سی آئر پی اپ کی الگ سے بڑھتی ہونے کے چانس بہت کم ہے وہ ایسا سی جیڈی کے ساتھ اگلے سال آنے کے چانس سب سے زیادہ ہے وہ کیوں ہیں کہ سادھار پہ اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں اس کے لئے یہ ریجن بتاؤں گا کہ جو بچے گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں یا ڈلی پولیس کی تیاری کر رہے ہیں ان سبھی کے لیے کمانڈو کےڈی میں اپلیکیشن پر ابھی بھاری چھوٹ پر کورس اویلیبل کرایا گیا 499 اونلی اونلی اون 499 میں آپ کو پورا کورس گروپ ڈی شاہت میں ڈلی پولیس کا پورا کورس آپ لے سکتے ہیں کمانڈو کےڈی میں کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پلے سٹوٹ سے ساتھ اگر آپ کو فیزیکل کی تیاری کرنی ہے ایس ایس جی ڈی آرمی سمرائفل یا کسی بھی بڑھتی کے لیے تو آپ ہماری اکیڈی میں آ سکتے ہیں اور ہماری اکیڈی میں کہاں پر ہے لار لو اچامن سٹی راجستان میں تو آ سکتے ہیں لار لو فیزیکل ویچ شروع کر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر فون گھما سکتے ہو نائن فائیب تیرپل ایٹ ون زیرو سکس زیرو ایٹ ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ کیا کر سکتے ہیں فون گھما سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کی یہ پچاس جار پدوں کی جو بھرتی والی بات ہے یہ آپ کہاں سے آئیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک انڈین آرمی کی دوارہ ابھی ایک پرنس کونفرنس میں کسی نے ایک بیان آیا کہ جتنے بھی دیش میں پد کھا لیے فورس میں ان سبھی پدوں پر زلدی ہی بڑھتیاں ہوگی شاید ہی آرمی والی جتنے بھی بچے تیاری کر رہے ہیں ان سبھی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی تیاری پر دھیان دیجئے آپ کو بہت زلد بھرتی کیا جائے گا جن کے اگزام باقی ہے وہ بہت زلد لیا جائیں گے لیکن کیا دو ہزار بائیس میں پچاس ہزار پدوں پر یہ بڑھتی آئے گی میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دو ہزار بائیس میں یہ بڑھتی نہیں آئے گی لاردو اگر آپ اسے سی جی ڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو تیاری کرتے رہنا ہے کیونکہ بڑھتی ہنڈیڑ پرسنٹ دو ہزار بائیس میں آئے گی یہ نشط نہیں ہے کہ پچاس ہزار پدوں کی آئے لیکن بڑھتی دو ہزار بائیس میں آئے گی اس کے پچھے ریجن بتاتا ہوں دیکھئے اسے سی جی ڈی میں یہ جو بڑھتی آپ جو دیکھ رہے ہیں دو ہزار بائیس والی ہے اوپی ایس لی دو ہزار بائیس کی بڑھتی نہیں ہے یہ پہلی بڑھتی ہے کہ جو لیٹ ہوئی ہے ایک سال ویسے دو ہزار بائیس کی بڑھتی ہے اسی لئے اس بڑھتی کی جو پرکریہ بہت تیز گتی سے ہوئی تھی آپ سبی کو پتا جلد اسے نوٹیپیکیشن دیکھے ترنت فرم برا کے ترنت اگزام لے لئے گئے ہیں اور بہت ہی زلد فیجیکل کی ڈیٹ دیکھے فیجیکل لیے جائیں گے اور دو ہزار بائیس کے اندر 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 ان سبی کی میڈیکل پرکریہ پوری ہو جائے گی اور جب تک میڈیکل پرکریہ پوری ہوگی اسی سمیہ تک اسے سی جی ڈی دو ہزار بائیس کی آپ کو گوشنا یا ویگبتی جاری ہنڈیٹ پرسن بلے گی اس میں کوئی خق نہیں ہے پدوں کی شنگ کیا نیشیت نہیں ہے واقعی ابھی اسٹاپ سیلیکشن کمیشن کے دوارہ بھرتیوں کو لے کر بھی یہ بیان آئے گی اب اسٹاپ سیلیکشن کمیشن بھرتیوں کی جو گتی ہے اس کو تیزی سے کرے گا کسی بھی بھرتی کو زیادہ دن تک ڈیلے نہیں کرے گا شاہد یہ آرمی کی طرف سے ابھی جو بھرتی کا بیان آئے تھا فورس کو لے کر کہ بھارت دیس میں جتنی بھی شناؤں میں جتنی بھی پد کھالی آرمنٹ فورس میں ان سبی کو جلدی بھرا جائے گا اس میں رکت پدوں کی بھی جانکاری دی گئی ہے وہ آپ نے دیکھتی ہوگی نیوز پیپر میں تو لاردو بتا دوں کہ ویکنسی جرور آئے گی اس میں آپ کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی جورت نہیں ہے جتنے بھی بچے جو ایسے سی جیڈی میں جن کے پیپر گھراب ہوا ہے یا جن کا پیپر اچھا نہیں ہویا جن کو موقع نہیں ملانی راست ہونے کی جورت نہیں ہے اس بار بھرتی بہت جلد آئے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جلدی ہونے کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو پچیس جار پدوں کی ویکنسی ہے یہ والی تو بہت ہی جلدی جلدی کاروائی ہوگی اور ویدن دیڑ سال کے اندر اندر یہ بھرتی پرکریا کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی دو جار بھرتی کے لیے راستے کھل جائیں گے لارد لو ٹھیک ہے تو نیراست نہیں ہونا بڑی ایسے تیاری کرو بھرتی آتی رہی گی آپ کو تیاری نہیں چھوڑنی جائے ہندے جائے بھرت لڑ لو